اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی یہ جو بتا رہی تھی انصاب بی بی فاطمہ انصاب بی بی بتا رہی تھی کہ مثلا وہ اس نے سوالوں کے جواب دیئے تو اس میں وہ بتا رہی تھی کہ یہ آگئی ہماری رات کی چاہے تو انصاب بی بی نے یہ نہیں بتائی کہ یہ دو کپ رات کی چاہے کس کے لیے لے کے بیٹھی ہے یہ ایک خود کے لیے ایک گلے کے لیے ہی لے کے بیٹھی ہے اور پھر بعد میں یہ ڈائلوگ مارنا کہ ہمارے گھر اگر دوشمن بھی آئیں گا تو ہم اس کو کھانا دیں گے تو پھر بڑی بڑی باتیں کیوں کی تھی اور یہ رات کی چاہے دونوں جنہیں ساتھ میں بیٹھ کے کیسے پی رہے ہو کیونکہ تم نے تو اس کو تھونک دیا ہے ہے نا تم تو اس سے رسطہ ہی نہیں رکھ رہی ہو تو یہ دو کپ کس کے لے کے بیٹھی تھی اب یہ تو تم بولنا نہیں کہ بابر کی وائپ کے لیے لے کے بیٹھی تھی یا بابر کے لیے لے کے بیٹھی تھی کیونکہ بابر کی وائپ اگر پییں گی تو کیا تمہارے ساتھ پییں گی یا آدھی رات کو تو یہ سب بے وقوب بنانا تو تم بند کر دینا بولنا ہی مات ہی آکے بے وقوب بنانا ہی مات کہ تمہاری اور سمہرہ کی چائے تھی وہ ٹھیک ہے اور دوسری بات کہ کسی کا جو تم نے آکے جواب دیا ہے نا سب کا تو کسی کا یہاں پہ خود سے ہی دل سے سوال نہیں تھا کہ تم آپ کیسے رکھ کے بیٹھی ہو کیونکہ تم نے ہی بڑی بڑی باتیں کی تھی نا کہ وہ آئیں گا تو میں گھر میں سے نکل جاؤں گی تو میں اس کا مو نہیں دیکھوں گی تو میں بچے لے کے گھر میں سے نکل جاؤں گی تم نے بڑی باتیں کی تھی کہ وہ تو آئیں گا تو مجھے فوڑ پاڑ کے رکھ دیں گا میرا چینل ڈیلیٹ کر دیں گا تو یہ کر دیں گا تو وہ کر دیں گا اتنی یہ جھوٹی ارمکار عورت ہے بول رہی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ آ رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں تھا بھائی یہ تو خود ہی لائپ میں بیٹھی تھی تو وہاں پہ اس کو پتہ چلا ویسے اس کو ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں لیکن اس کو یہ ہی نہیں پتہ تھا کہ ڈیڈی گھر پہ واپس آ رہا ہے اتنی ارمکار عورت ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اور بنتی اتنی اچھی ہے جیسے اس سے اچھی تو دنیا میں کوئی عورت نہیں ہے تو تم نے یہ ڈیالوگ مارا ہے کہ دوسمن بھی اگر آئیں گا تو کھانا تو اس کو دے ہی دیتے ہیں تو فیلحال تو وہ میرے بچوں کا باپ ہی ہے تو تمہارے بچوں کا باپ ہے یہ بات تم جب بھول گئی تھی جب تم آ کے بوری تھی مجھے تو خبر ملی تو مجھے لگا تم تو ٹپک گئے ہو پھر وہ خبر تو جھوٹی نکلی تو میرا تو دل ٹوٹ گیا ایسے جتاری تھی جو تم گلے پہ ہاتھ رکھ رکھے کہ مجھے لگا تم تو پھرو گئے اوپر تو تب تمہیں یاد نہیں آیا تھا کہ وہ تمہارے بچوں کا باپ ہے میں کس کی موت کی دعا کر رہی ہوں میں کس کے لیے ٹپک جانے کی بات کر رہی ہوں ابھی تم کو کھانا دینے کے لیے یاد آ گیا کہ وہ تمہارے بچوں کا باپ ہے کس نہیں بولی ہو انصاف بی بی باقی اس کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ ڈیڈی کب آ رہا ہے کب نہیں آ رہا ہے تھوڑے دن پہلے ہی اس نے ویڈیو ڈال دی تھی کہ مجھے پیٹری کا فون آ گیا ہے اس نے مجھے سمجھایا ہے تو میں سمجھ گئی ہوں کہ ہاں اب چھوڑ دینا چاہیے اس طرح سے اس نے باتیں کر کے آڈینس کو بہت اچھا بیوکوب بنائی تھی اور مطلب اس کی باتیں کہاں پہ پکڑی جاتی ہے آپ لوگ یہی نوٹ کر لو تھوڑے دن پہلے جب یہ ویڈیو بنائی تو اس نے بولی کہ پیٹارہ نے فون کر کے مجھے سمجھائی ہے اور کل یہ بھول گئی کہ میں پیٹارہ کا نام لوں کہ اس نے مجھے سمجھائی تھی تو کل یہ کہہ رہی تھی اس ویڈیو کے اندر کہ یہ کوئی عورت ہے بوڑی تھی نواتے اور ناتیوں پوتیوں والی تو اس نے مجھے سمجھائی ہے انسٹاگرام پہ کہ بھائی دیکھو سب تو سب اپنے اپنے کاموں میں دو دن رو کے لگ جائیں گے تمہارا گھر خراب ہو جائیں گا تمہاری بیٹیوں کی جندگی خراب ہوگی تو تم گھر چھوڑ کے بلکل بھی باہر مت نکلنا جو عورت کے پورے خاندان میں ددد سادیاں ہوتی ہے عورتیں ایکسپ کر کر کے خود کے ایکسٹرا جو افیر ہے اس میں بیزی ہو کے چھوڑ دیتی ہے اس چیز کو تو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے انسٹاگرام پہ باہر کی عورتیں آئیں ویسے تو یہ بڑی اممہ جو بہت بڑی ہے اس کو تب سمجھ میں آ گیا تھا کہ دیڈی کو کیسے فسانہ ہے فاطمہ کا گھر کیسے خراب کرنا ہے شادی کیسے کرنی ہے بچہ کیسے ضائع کرنا ہے اور پھر چھمیاں سے شادی کیسے کروانی ہے وہ سب اس کو خود سے بینہ کسی نے اس کو گائٹ کیا تھا گائٹ کسی نے نہیں کیا اس کو اس نے خود سے ہی سارا کچھ کر لی لیکن جب اس کو گھر چھوڑ کے جانا تھا تو اس کو سمجھانے کے لیے لوگ آگ گئے تو یہاں پہ تالیاں تو ہونی چاہیے ہے جن لوگوں نے ساری دنیا کو بے وکوب بنا کے رکھا ہے ان کو کوئی سمجھانے آئیں گا پہلی بات تو یہ دوسری بات کہ یہی ڈراما کی تھی پیٹارہ نے ہزبینڈ سیڈی بات لے لوں گی ہزبینڈ کے ساتھ نہیں رکھوں گی اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گی گاڑی سکھوں گی گروسری آن لائن مگاؤں گی بچوں کا یہ بچوں کا وہ اور آتھ دیکھ لو آپ لوگ دو سال دھائی سال ہو گئے اس کے وہ ڈرامے کو سوطن کے نام پہ اتنا ڈراما کرنے کے بعد میں آتھ سوطن کہاں ہے اور پیٹارہ کہاں ہے کر لی اور آتھ دیکھ لو کہ نہ گھر چھوڑ کے گئی ہے نہ ہی تو بچے لے کے گئی ہے نہ بچے چھوڑ کے گئی ہے نہ ڈیواث لیے نہ کچھ کیے نہ چینل ڈیلیٹ ہوا نہ اس کو مار پڑی جو یہ اتنا بول رہی تھی مجھے پتہ ہے تم آؤگے تو میرا کیا ہشر کروگے میرا چینل ڈیلیٹ کروگے مجھے ماروگے یہ کروگے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے آرام سے رہ رہے ہیں جب وہ آیا ہے تو دو دن تلق کے تو اتنے ویڈیو ہی نہیں ڈالی ہے اچھو ایسے دونوں میاں ویوی رومانس کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد دو دن کے بعد میں آکے ویڈیو ڈال کے بے وقوب بنا رہی کہ مجھے لوگوں نے سمجھایا ہے تجھے تو لوگوں نے یہ بھی بولا ہے کہ تُو ایسے گھٹیا آدمی سے ڈیوویس لے لے اپنے بچوں سے دور رکھ اس کو کیونکہ اس کا سایا پڑھیں گا تو سوچو بچے کیسے ہوئیں گے وہ سب تُو نے نہیں سنی اپنے فائدہ کی بات سن لی کیوں کیونکہ یہ سارا کچھ تم لوگ دونوں میاں ویوی کا ملی بھگت ہے سب تم لوگ نے مل کے کیے ہے تو یہ بات بھی آکے آڑی بتانا کتنا جھوڑ بولتے ہو تم لوگ کتنا شرم آنی چیئے تم لوگوں کو دنیا کا ہر مرد بول رہی ہے ہر مرد اپنے دیش کا نہیں اپنے مولے کھاندان کھاندان دنیا کا ہر مرد شادی کرتا ہے دنیا کا ہر مرد دوسری شادی کرتا بس اس کے اندر کرتے دوسری چوتی آٹھوی شادی بے شرم تجھے بولنے سے پہلے سوچ چھئے کہ دنیا کا ہر مرد جو جو میری ویڈیو دیکھ رہے آپ لوگ مجھ سے بتانا تو آپ لوگوں کے مرد نے کیا دوسری شادی کر کے بیٹھے ہوئے تو بیوڑی پاگل دنیا کا ہر مرد شادی کرتا ہے ٹھیک ہے تجھے اس کو نہیں چھوڑنا ہے تجھے اس سے پاپا 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 کر کے اب تجھے لگ رہا ہے کہ بیٹیاں اس سے زیادہ پیار کرتی ہے تو میں اس کو الگ نہیں کر سکتی تو بھائی تجھے کسی نے سامنے سے نہیں بولا تھا کہ تو الگ کر تو نہیں آکے بڑی بڑی باتیں کی تھی میں تو اس کے بینار نہیں رہو میں تو اس کے ساتھ میں نہیں رہوں گی اور میں اس کو گھر میں نہیں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی تم لوگ تو خود اپنی جبان پہ نہیں کھرے اترتے ہو وہ سارے ڈائیلوگ بول کے خوب چینل کو گرو کر لی اور آکے یہ ڈائیلوگ تیرے فالتو کے یہ ساری چیزے پہلے سوچنا چیئے تھا کہ میری بیٹیاں کیا بولیں گی اب یاد آیا ہے تجھے ارے کتنا بیوکوب بناوگے تم لوگ اس کے اوپر آئی تو بول رہی ہے وہ انٹی نے مجھے سکھا ہے کہ جیسے بھی ہلات ہے گھرمی بیٹھی رہو ایک ساری باتیں جو تیرا حضبین جو دلہ آدمی ہے آج تیسرا سال چال ہو ہے سلمہ کے پیچھے ہی جو ایک دم سے پڑا ہوا ہے تو یہ ساری باتیں تم لوگوں کے اوپر لاغو نہیں ہوتی تھی جو وہ آکے بول رہی تھی کہ مجھ سے اچھنی ہی پرابلم ہے تمہارے دیواث دے دے اس کو آزگھر کو تو وہ ٹیم پہ تو تم لوگوں نے اس کو غلط ثابت کر دی تھے اگر اپنے بچوں کے لئے سوچی تو وہ غلط تھی تم لوگ سوچو گے تو تم لوگ صحیح ہو تمہارے بچے بچے دوسروں کے بچے بچے نہیں ہیں یہ سارے ڈیالوگ تو تم لوگ کے اوپر بھی لاغو ہوتے کہ تم لوگ کیوں رہ رہے ہو دے دو نا ڈی بچے تم لوگ کے ٹیم پہ تو انٹیاں آتی بھئی سمجھانے اور اگر سلمہ کو کسی نے سمجھا دیا تو سلمہ فنڈ لیتی سلمہ کو یہ ہو رہے تو سلمہ نے ٹیم بنائی ہے اس کے اوپر الزام لگ جاتے اور تم لوگ تو معصوم ہو اگر سلمہ کے بچوں کا سلمہ نے سوچ کہ ڈیواث نہیں لیتی اس چیز کو اس نے چھوڑ دی تھی اور معافی اگر اس نے دے دی اپنے از بین کو تو اس نے بڑا جلوم کر دی تھی بھئی اگر اس کے ساتھ میں ہوا ہے سچی ہے تو اس کو دی وار دی چیئے تھا لیکن ان کے ساتھ میں ہوا ہے تو ان کو ماب کر دی چیئے اپنے اپنے ہزبینڈوں کو گھر چھوڑ کے نکلنا نہیں چیئے اتنا تو اگلا پنا کسی کے لیے کچھ اور چیز کسی کے لیے ارے اس کے تو ہزبینڈ نے مو کالا کر گھر پہ نہیں لے کے گیا تھا عورت بنا کے نکاح کر کے تم لوگوں کے ہزبینڈوں نے نکاح کی ہے لیکن نہیں بھائی تم لوگوں کو سمجھانے آ جاتی اور تم سمجھ بھی جاتے ہو دوگلے لوگ ہو ہی بات ہے نا بھائی ہم کرے تو ڈسکو اور تم کرے تو مجھ رہ ان کی بیویاں کرے تو وہ صحیح سلمہ نے کی تو وہ غلط وا وا تالیاں ہونی چیئے بھائی ان کے دوگلے پنے پر اس کو یہ باتیں بڑی بری لگ جاتی ہے کہ میں ہستی ہوں تو بولتے کہ یہ تو ہستی ہے میں رو تی ہوں تو بولتے سمپتی لینے آگئی ارے بھائی تم لوگ جو اتنے ڈرامے کرتے ہو تو اس دن تمہارے تو آنسو ہی نہیں رکھتے مگر مچ بھائیں بھائیں کر کے تم بہاتی ہو پھر آکے ایک دن تم بولتی ہو میرے آس بین کے آنکھوں میں آس آیا تو میں تو گھج جاؤں گی دوترے دن بولتی ہو مجھے تو مر گیا مجھے تو خبری ملنے والی لیکن پتا چلا وہ بج گیا تیترے دن تم آکے بولتی ہو میں اس گھر آنیا ہو تم لوگ کے اپر سوال نہیں ہو نا چی ہے ورنہ تم لوگ کو مر چی لگ جاتی ہے تو جو لوگ جو آکے باتے کرتے ہو نا وائٹی پہ تو لوگ اس ہی اپر سوال کرتے کل تو تم بڑی بڑی بات کر رہی تھی آس تم بیٹھ کھل رہی ہے ابھی چار دن نی ہو ڈی 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 کو آئے ہو چھمیا کا رونا گانا سیمڑا ناک اور آنسو اگرہ سب بہنے لگ گئے مجھو چوڑ کے چلا گیا میرا کوئی نہیں ہے سب اس کے ڈرامے شروع ہو گئے اور کوسر کو دیکھ لو ایک لفظ نہیں نکالتی ہے پھر بھی پیٹارہ بیٹھ کے اس کو گندہ کرتی رہتی ہے اور یہاں پہ ہو رہا ہے کہ فاطمہ اس کو کچھ بھی نہیں بولتی ہے تو پیٹارہ سوطن یہ ہوتی ہے باقی ڈیڈی دللہ کیوں آیا یہ سارے بہت سارے سوال ہے کہ اس کے پیچھے بھی گیم ہے جس کے وجہ سے ڈیڈی دللہ کراچی آیا ہوا ہے تو بلکل گیم ہے بھئی آپ لوگوں کو نظر نہیں آرہا ڈیڈی دللے سے بلکل بھی رہا نہیں جاتا ہے اپنی چھمیا کے بینا اب اس کو چاہیے کہ وہ اس کو کراچی ملا کے رکھے اب دیکھو دونوں جنے ساتھ میں آیا ہے کراچی تو کراچی آیا ہے گھر دیکھنے کے لیے گھر لینے کے لیے اس میں چھمیا کو رکھیں گا اور پھر باد میں وہ کراچی میں سیفٹ ہو کے رہ جائیں گا جب تلککے چھمیا کا گھر نہیں لے لیتا جب تلککے وہ چھمیا کو نہیں لے کے آ جاتا چھمیا کے ساتھ میں رہنے کا دکھائیں گا اور یہ بات میں نے دیڈی کی ویڈیو آنے سے پہلے ہی میں بتا دی تھی کہ وہ گھر لینے کے لیے آیا ہے چھمیا کے نہ کہ وہ کوئی اور کام سے آیا ہے اپنی انصاف بیبی کے لیے آیا ہے بچوں کے لیے چھمیا کے لیے گھر دیکھ دوسرے دین ڈی ڈی ڈلے نے یہ بات کو کلیر بھی کر دیا تھا کہ میں گھر دیکھ رہا ہوں پھر میں چھمیا کو لے کے آن گا کیونکہ میرے بچوں کی بھی میرے اوپر جمعیداری ہے مجھے سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے اور بابر کب تلق کے میرے بچوں کو دیکھیں گا وہ بھائی سمجھ کے تھوڑا بہت کر دیتا ہے لیکن ہمیشہ تو نہیں کریں گا تو یہ ساری چیزیں ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ میں proof نہیں لاتی ہوں تو میری ایک ایک ویڈیو proof ہوتی ہے صحص ثابت ہوتی اور چھمیا کو لے کر آنے کا ہے اس کے لئے یہ گھر دیکھیں گا گھر fix کریں گا اور میری دوسرے دن ڈیڈی ڈلے نے آکے میری بات کا proof دے دیا کہ میں صحیح بول گئی تھی تو یہ ساری بات ہو گئی کلی اور میں بھول گئی ہوں تو مجھے کمینڈ میں جرور یاد دلانا تو میں کلیر کر دوں گی تو ٹھیک ہے پھر اس ویڈیو کو میں یہ ہی پہ اینڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو like share subscribe کردے نہ miss the next ویڈیو میں love peace